پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسئلہ ووڈ کی طرف سے آج جو دلی میں پرسپارمنٹس بھی اور جس میں آل انڈیا مسئلہ ووڈ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس پیررز نے وہاں پر سمان بکھتے ہیں میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرنا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان دمام ٹیم آف لوئرز کا جنہوں نے بابل مجیس میں کیس طرح مسئلہ سلیم سائٹ تھی طرف سے سید شکیل صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشاد صاحب کا خزیل حیوبی صاحب کا ہمارے نافدے صاحب کا میناکشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نہیں لیا ان تمام کا مشکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے جیس کو سید پورٹ کے سامنے رہے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آل انڈیا مسئلی پرسلہ ووڈ کو جو افیشل پوزیشن آیا ہے کہ آل انڈیا مسئلی پرسلہ ووڈ نے کہا کہ ہم جس ججمنٹ سے ساٹیسوائیڈ نہیں ہے میرا بھی موقع ہوئی ہے اور میرا ماندہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چوتھی بات میرا ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ دیتا کورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی بیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لیا گیا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان ہم کو ٹوٹ بروسہ ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈی نائن نہیں کر سکتا یہ یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوا نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے زمین نہیں خری سکتا اتر پردیشن ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روٹ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقین ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آفتا تو اب یہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو بھول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتر کے راشتے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایوڈیا سے جس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمینٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے وہ فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے متفق ہوں گے نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو بس نے کہا کہ سٹیسپیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ملجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کورٹ نے ون فورٹی ٹو کوسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹیسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمریدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹمٹ آف پورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈوم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسلہ بوٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسلہ بوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹیسفائٹ نہیں ہے وہاں پر شریعت کے اعتبار سے ملجد تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین ویسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کو اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی صددہ نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا صددہ کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی صددہ نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ سر انگلستان کے انگلستان میں 308 ہائی چارے کے لیے اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کیا یہ فیصلہ کیا نہیں سنیے کیا یہ فیصلہ ہائی چارگے کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائچارگے کے خلاف میں یعنی یہ ہو گیا کہ 6 ڈسمبر کو 92 کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مدورہ کا چل رہا ہے وہ جیجمنٹ میں سپریم کورٹ نے 1991 کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے آپ پرائے منسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں 91 کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لخنوں میں ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگا نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر 89 میں پالن پور میں بی جے پی نے ایزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا 1960 میں وشوا ہندو پریشت 60 میں اسٹیبلشمنٹ وہا رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرمو جی یہ فیت کی بکتی ہوئی یہ فیکس کے اوپر یہ فیت کی بکتی ہوئی اور مجھے ڈر ہے ڈرنے بلکہ ایک اندیشہ ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو ٹیلیے والی مجلس تو سب چلائیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کوٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاک کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کے آگ کے اوپر دفسرہ کیا ہے بات اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا پرسنل اللہ بورڈ اتنے ناکام راب رہا ہے پرسنل اللہ بورڈ نے پوری کوشش کی ہے پرسنل اللہ بورڈ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنل اللہ بورڈ نے تمام وکیلوں کا میں شبری ادا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاب جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیر دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بھر تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کیے ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھیں مہاں پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں نظیر کے طور پر اس کیس کا استعمال کیا جائے گا اور آگے کے جو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سٹرکچر کو آپ ڈیمالیش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیری لی فیٹا کم کلی ہے مذہبی سٹرکچر ہے ڈیمالیش نہیں میں سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے اگر اگر ڈیمالیش نہیں ہو مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ تو اسی دیہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں سر آپ کی کمیونٹی کے کئی اُلیمہ کئی نیتا اور کئی گڑمان میں لوگ اس بارتی تاغیت کرتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے آئی چارے کے طرح اس کو ماننا چاہیے ہارنک سوہات بنے رہنا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ فائنل نہیں ہے سپریم کورٹ کا فائنل ہے مانتے ہیں فائنل ہے سپریم کورٹ جسس جیس ورما نے کہا تھا اور کون جیس ورما جس کو سنگ پریبار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو پورٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ ہے آپ سپریم آپ ورسولہ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریبیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر یہاں تک میری بات ہے میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ چھے ڈیسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو چھے ڈیسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلورزم کو بھارت کی بائچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کر رکھ دیا گیا تھا یہ ہم بتاتے رہیں گے اس دن جو ہوا وہ ویڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے ویڈلیزم بولا سن اس کو بڑھانے سے حاصل کیا ہو مہاتما گانڈی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم نہ تو ہم گڑ سے کنڈم نہ کریں ہم بھول جائیں مہاتما گانڈی کے مدر کو ہم بھول جائیں بابری مسجد کو ہم بھول جائیں 54 میں سفروں کو جو مارا گیا تھا بھول جائیں سب کو آج مہاتما گانڈی کے پوترے تشار گانڈی کا ٹویک ہے اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے کیا قناتھ لیجئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کی تم نے اس طرح کی ٹوٹ کیوں کیا یقین ہے ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی مچبان ہی رام اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہے سر آپ اللہ انڈیا مسلم پرسول اللہ بورڈ کے صدر سے ہیں آپ ممبر ہیں سر اللہ انڈیا مسلم پرسول اللہ بورڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر دستو دے جاروں کے طرح عطلیاں ہیں 1961 نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوپریم قورٹ سکریم ضرور ہے مرح ... سوٹ ا tension yıl anderen ملد اس انڈیا پیدو ملد اسے собری wir实شنگ سوٹ دے جانت ہے لینجو raising پیوٹایوی بہشتر باستی اکانتی راتو کیا پر باستی طرح دن رکھنے دیڈیو سنچان دیڈیوی دیڈیوی اندہالی ایدیو ایدیو راتو ہے اور برونی کانگری اسی قبیسی فرمون راتو پر پیوٹا اور اینجا ایترینی سیشت سیرڈی نических تم اندید علمانہمหارم اور طرح کنگرässachم کے لیے گراہ موسیقی 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 جب سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سونچ رہے ہیں یا کوئی ہمارے دشمن نکالیں گے نہیں ہے یقین ہے نا انشاءاللہ مجھ میں امن رہے گا کچھ نہیں ہوگا میں دیکھیں گے آپ مگر یہ سچائی تو ہے نا مجھے تو بات تو کرنے دیجئے کیا ہم گونگے ہیں کیا ہم آنکھیں بن کر لیں کان بن کر لیں ہم مردہ لاش تو نہیں ہیں نا ہم ایک زندہ انسان ہیں ہم کو بھی بولنے کہا فیر ہم بول رہے ہیں اپنی بات کو اور ہم کوئی خانون کے ڈائرے سے باہر نہیں جا رہے ہیں نا مہیں کوئی کسی سے کہہ رہا ہوں کہ خانون کو توڑا یقین امن ہے امن کی اپیل کر رہا ہوں امن کو مضبوط کرنا پڑے گا اس کا کوئی اس کو نہیں ہنگر یہ بات بھی تو بولنا رہا ہے سر آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اس سے متفق نہیں ہیں آپ اس پر ساتھ میں آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ دیش جو ہے وہ ہندو راستر کی طرف کو جا رہا ہے کیا ان دولوں کے بیچ میں کوئی کوریلیشن آپ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیٹس پر آدھارت نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ہے انفیلیبل نہیں ہے آج کا فیصلہ فید کی وکٹری فیکٹ کے اوپر ہوئی ہے میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ہر کورٹ کی مہر مجھے اختیار ہے اپنی رائے کو رکھنے کا اور میں اپنی رائے کو رکھ رہا ہوں میں عزت کرتا تھا کل بھی سپورٹ کی آج بھی کروں گا اور کل بھی کروں گا اور مجھے اختیار حاصل ہے سمیدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں میں تو جیس ورما صاحب لیٹ چیف جسٹس آف انڈیا جیس ورما کی بات کو رکھ رہا کہ سپریم کورٹ یہ سپریم بٹ نوٹ انکالیبل اب آپ بتائیے اس میں کیا وہ غلط بات کیا ہے اس میں میرا سوال کا جواب بھی وہ میں نے کہا کہ دیش ہتنو راشت کی طرف کو جا رہا ہے اس کا کوریلیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے دیکھیں گے آپ کورٹ کے فیصلے کیا بھائیہ بی جے پی تو کب سے کریے 1989 سے کریے نا 1989 سے بی جے پی کہہ رہے گے پالنپور کا اس سے پہلے تو نہیں گئی تھی ہم کو جسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کسی اور مسئلہ اٹھائیں گے چلے گا 15 سال کے بعد پھر اس کو حالات بدلیں گے کیا کیا ہوگا نہیں مالو اس زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا اس طرح کے ٹی وی چینل بھی نہیں تھے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب ہے مدد کرنے کے لیے سنگ پریوار وہ چھیکیں گے تو آپ بخار دکھا دیں گے وہ کھاسیں گے تو آپ ملک پہ ہر اٹھائک دکھا دیں گے اور وہ مسکرہ ہے اور ہم نہیں مسکرہ ہے تو آپ بولیں گے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ نہیں نہیں یہ کوئی دیکھئے یہ بھارت کو ہندو راپرو ہونے سے بچانا ہے اور بھارت کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے جس میں بھی شامیر بھی یہ سب ہے 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 آپ شروع کر دیا باب آپ موں میں الفاظ مات دا میں سپریم کورٹ کو بلین نہیں کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ کو سپریم اور رہا ہوں میں سپریم کورٹ کی انفیلیبل نہیں ہے وہاں جسٹس پڑھا کرو بابا آپ جسٹس جیس ورما جو ہے یہ کہا تھا میں ایک ٹویٹ میں وہ کتاب بھی کتاب کا ٹائٹل ہے آپ لوگ نہیں پڑتے آپ کا ایک پرابلم کیا ہے کہ آپ جو ہے حضرت موڈی کا اجنڈا لاکر سامنے رکھتے میں جو کچھ بور رہا ہوں آپ کے بیٹ میں درد ہو رہا میں بیٹ میں درد نہیں بلکہ آپ کے دل میں درد ہونے کیلئے بور رہا ہوں آپ کے دل میں درد ہونا آپ سوچنا آپ کے دل میں دیماغ میں جو جالے بڑھ دیئے گئے ہیں سنگ پریوار کے اس سے آپ کو صاف کرنا تاکہ آپ کو دیکھے یہ پولوشن جو ہو رہا ہے نا اسے آپ نکالی ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشت سے اس ملک کو خطرہ ہے کیا آپ کانگریس کے ساتھ ملکے ہیں کیوں ملوں گا کانگریس 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 بیجے پی سے ملی ہوئی ہے نا ان کا ریاکشن دیکھیں ان کے سپوکس پرسن کا جو ریاکشن ہے ان کا جو ریاکشن ہے دیکھیں کانگریس والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کیا کہا تھا نرسی مراؤن ان کے سرکار دے کے مسجد بنائیں گے وائٹ پیپر نکالاتا نہیں نکالاتا یہ کانگریس چھوڑ دیجئے یہ ٹائن ٹائن ہے یہ لوگ کانگریس کے شکار ہیں آپ نے بول رہا تھا سپریم کورٹ 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 وہ کار ہے کتاب میں آپ بطا تھا دیکھو آپ دیکھیں میڈم کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا تو خالی پورٹ سپریم کورٹ 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 تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے آپ کے کوئی الائنس ہیں آپ کے کیونکہ آپ ایک طرف تو کاؤنگریس کو نکارہ ثابت کر رہے ہیں پرموز جی انصاف اور سچائی اور بھارت کو بچانے کے لیے ایک اتمی کافی ہے ہم اپنی بات کو کریں گے میں کامیاب ہوں نہ ہوں الگ بات ہے شاید مرنے کے بعد میری خبر پر آ کر کوئی بولے گا کہ ہاں یہ دیوانہ تھا جو یہ بات کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر اگر دیوانگی کی ضرورت ہے اس دیش کو بچانے کے لیے دیوانگی کا اظہار کرنا پڑے گا اور وہ جمہوریت اور خانوم کے دائری میں رہے گا سر جن کو آپ رائٹ ونگ یا ہندوٹوہ کے لیڈرز کہتے ہیں وہ سب کل سام سے یا کل دن سے ہی ٹویٹ کر رہے تھے کہ شانتی کا محول بنا رہے جو بھی فیصلہ ہوں اس کا سممان کرے do you read too much into that what of BJT leaders including the prime minister you see I don't give two hoots about them I cannot speak for them I feel you are demeaning me, demeaning me by asking about what they say and what they do sir, Baba Ramdev ڈیرادا رہی بھی ہاں, Baba Ramdev کو Baba Ramdev کو Baba Ramdev کو بولیے کہ آپ کے TV چینلوں پر add کیوں آنا کم ہو گئے ان کے آپ کے نوکریاں چلے جا رہی ہیں Baba سے پوچھئے کہ Baba کے channel میں add کو کم کر دیے itana پیسہ تو انکمارا تو add کو کم کر دیے add دینا شروع کرو تاکہ آپ لوگی نوکریہ بچ جائیں گے ایڈ دو بولے ایڈ ہی نہیں بن رہا ہے ان کا ہاں بابا رام بابا رام دے چھوڑیے نا میرے کو میں اپنے میں جسٹس جیس ورما کی ایک قورت کر رہا ہوں بابا رام دے پڑھنا چاہیے سپریم قورت کو اوہ یہ پولٹکس میں آ جائے اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے ان کو ایک نامی لاؤس ہو رہا ہے ٹی وی چینلوں پر آپ کیاڈ آتا ہی نہیں ہے سیوائے تمہارے چینل پیاتا ہے اور ہس پہ بھی نی آتا کیا بات ہے تمہارا ہنکا کیا جوال ہے نے صورت ہے صورت ہے asa quand خبر اس tive انいて میں بھی جب وقتم کی فقی بات changer ، کیونکہ لئے اور ایک ایسی ہیترا بات فلسلی بات مجھے لئے شیف مجھے کے لئے آپ جو ہے جو خطاب لئے کیا لر�فت مجھے اوڑا زیادی رہا ہمیں لکھ سلوڑا لئے ایک ایسی اللہ آپ کے لئے ایسی لئے کیا نوڑیên آپ میں کچھ بولوں گا پھر آپ لوگ شام میں چلائیں گے دیکھو آپ دو نا اچھل دو نا my friend says would you retaliate in this way my friend says would you retaliate what retaliate sir no I don't believe in the language retaliation I believe in the language of justice